السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کرسٹل کلیر آپ کو آج بولنا چاہتا ہوں میں جامعہ مسجد جا رہا ہوں تاریخی جامعہ مسجد جہاں پر مذہب ہی نہیں پولٹیکل کانشیسنس بھی ہمیں آتی ہے یا ہم نے سیکھا ہے مذہب کے علاوہ پولٹیکس مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے یہ واضح ہے ہر کشمیری کا لیڈر سید علی شاہ گلانی صاحب میروائز عمر فاروق صاحب اور یاسین ملک صاحب ہیں جو کی جی آر علاج ہیں اگر کسی اور کا لیڈر کوئی اور جو کہیں پر ڈپٹی میر میر یا کوئی بھی لیڈر یا چوکیدار ہو ان کا لیڈر کوئی مہن باغوت جی یا کوئی اور ہو سکتا ہے وہ لیڈر لیڈر ہے وہ گرو گرو ہے اب ہمارا لیڈر اگر ان تین میں سے تینوں ہیں یا ان تین میں سے ایک ہیں یا تینوں ہیں تو ہم ٹیررسٹ ہیں یہ کھاں کی ڈیفنیشنز ہیں سید علی شاہ گلانی صاحب نے کون سا بندوق اٹھایا میروائز عمر فاروق صاحب نے کون سا بندوق اٹھایا کب انہوں نے ٹیررزم کی باتیں کی بس مسئلہ کشمیر کو ڈسکس کرنا یہ اگر ٹیررزم ہے تو ہر کشمیری ٹیررسٹ ہے مجاہد کو مسڈیفائن کرنا یہ اگر ٹیررزم ہے ہر کشمیری ٹیرررسٹ ہے ہر مسلمان ٹیرررسٹ ہے ان ڈیفنیشنز کو بدل دیجئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جامعہ مسجد کو آپ لوگ اٹھا کے تالہ کرنا بند کر دیجئے فٹا فٹ تالہ جی جامعہ مسجد نظر بند ہمارے لیڈر کس بات کے لئے ہم اتنا ہی بولتے ہیں مسئلہ کشمیر ٹیبل پہ ڈسکس کرو اگر ٹیبل پہ ڈسکس کرنے سے حکومتی ہند کے حق میں فیصلہ جاتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں اگر ٹیبل پہ ڈسکس کرنے سے کسی اور کے حق میں فیصلہ جاتا ہے میں اسی کے ساتھ لیں ڈسکس تو کرو ڈسکس کرنے سے ہمیں ٹیررسٹ لیبل مت دو واپس میں اپنے ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں ہیشٹیگ آئیم مجاہد آئیم مجاہد آج میں جامعہ مسجد جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا کہ یہ مجاہد اسلام جہاد کی جو ٹرم ہے اصلیت میں گیر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سمجھ آئے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے ٹیررزم نہیں ہے اسلام کا دور دور تک واسطہ ٹیررزم کے ساتھ نہیں ہے ہاں ہمارے مذہب کے خلاف جو ہے اس کے خلاف ہمیں لڑائی لڑنی ہے اب ایک ہی مقصد کو اب اگر ایک ہی ڈیفنیشن کو پکڑا ہے تو اس سے ہمیں سمجھ جاتا ہے شاید آپ لوگ ہمارے مذہب کے دشمن ہو اب یہ مذہبی لڑائی پولٹکس میں جوڑ نہیں رہا ہوں میں پیور اپتولٹیکل بات کر رہا ہوں اور میں اپنا سٹینڈ واضح کر رہا ہوں what I have done I am a مجاہد I am مجاہد شیخ محمد عمران یوت سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجاہد پریفکس کیجئے اپنے نام کے آگے آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبانہ مدد ہوگی ہمیں نیت صاف رکھنی ہے ہمیں سچ بولنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ آسان کرے گا تو میں آج تاریخی جامعہ مسجد جا رہا ہوں وہاں پر بیٹھ کے آپ سب کے ساتھ وہاں پر دعا مانگیں گے وہاں بیٹھیں گے اور وہاں پر تاریخی جامعہ مسجد میں جا کے بیان کریں گے کہ مجاہد کم